کیا آپ کی بھی سیلری آتے ہی ہو جاتی ہے گل مہینے کے انت میں فیلانے پڑتے ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ ہر مہینے سیلری آنے کے بعد بھی رہتے ہیں کنگال پورا مہینے کام کرنے کے بعد اب سیلری کا انتظار کرتے ہیں اور جب سیلری آتی ہے تو وہ کب ختم ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہر کوئی تو یہی چاہتا ہے کہ تھوڑی بہت سیونگ کر لے پر اصل میں سیونگ تو دور مہینے کے انت تک پہنچنے سے پہلے ہی ہماری سیلری ختم ہو جاتی ہے تمام کوششوں کے بعد بھی زیادہ دن تک سیلری ٹک نہیں پاتی اکثر لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کب سیلری آتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آج ہم اس ویڈیو کو اس سمسیا سے باہر نکالنے کے کچھ اپائے بتائیں گے جسے آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کو دھنبان بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے انت میں ہم ایک ایسے چمتکارک منتر کے بارے میں بتائیں گے جس کا جعب آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند رہے گا تو آئیے سب سے بہلے جانتے ہیں اپائیوں کے بارے میں سورے دیو جنہیں دھن دانے کے دیوتا مانا جاتا ہے ان کی پوجا کرنے سے دھن سکھ سمردی یش اور ویوہو کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ پیسو کی تنگی سے جوج رہے ہیں تو سورے دیو کی پوجا اوشے کریں اس سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رویوار بھگوان سورے کا دن ہے تو اگر آپ رویوار کے دن سورے کی پوجا آرادنا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ آردھک پریشانیوں سے تنگ آ گئے ہیں تو رویوار کو رات سوتے سمیں ایک گلاس دودھ بھر کر اپنے سرحانے رکھتے اور پھر سو جائیں دھیان رکھیں کہ نیند میں آپ کے ہاتھ سے دودھ گرے نہیں اگلے دن سبھے جب آپ سو کر اٹھیں تو نتک ریا کرم کرنے کے بشچات نہا دھو کر اس دودھ کو کسی بابول کے پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں اس اپائے کو آپ لگاتار 21 رویوار کریں ایسا کرنے سے آپ کے آردھک پریشانی دور ہو جائے گی اور جیون میں سکھ سمردی حاصل ہوگی اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو اپنے آپ ہی لاو نظر آنے لگے گا پراشین مانیتا ہے کہ جھاڑو میں دیوی لکشمی کا واس ہوتا ہے جو کنگالی اور دردتا کو دور کر کے گھر میں سکھ سمپتی کی وردھی کرنے میں سہائک ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ جھاڑو کو چھپا کر رکھنے کی بات کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جھاڑو کو کبھی پٹکنا نہیں چاہیے اور نہ ہی پیر لگانا چاہیے جو لوگ دن سمبندی سمسیوں سے پریشان رہتے ہیں انہیں کسی بھی شکروار کے دن ایک جھاڑو لے جا کر مندر میں دان کر دینا چاہیے جھاڑو کے دان سے ماں لکشمی کی کرپا پرابت ہوتی ہے اور آئے میں آنے والی وعدہ دور ہوتی ہے اور گھر میں برکت بھی بنی رہتی ہے دوستو اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے اپائیوں کو کر لیتے ہیں تو یقینا ہی آپ کو فائدہ نظر آنے لگے گا تو آگے اب ویڈیو میں بتائیں گے سپیشل منتر منتر ہے اوم حریم حریم سوریہ سہسر تو دوستو کیسی لگے آپ کو ہماری جانکاری کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اسی طرح کی اور بھی جانکاری لینے کے لیے جڑے رہیں کنلی ڈیوی سے موسیقی موسیقی